بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم ایسے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں تو اکثر ہمیں تعجب ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس اخلاق کے مالک ہیں جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ غلطیوں کو دوسروں کے ذمہیں ڈال دیتے ہیں بعض لوگ معاشرے میں اس اخلاق کے مالک ہوتے ہیں تو بعض لوگ گریلو مسائلو بعض لوگ آفس میں تو بعض لوگ خاندان میں اسی وجہ سے آج کل کے اس دور میں جب کوئی اختلاف شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا کیونکہ اختلاف کرنے والے افراد ہر کوئی اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتا ہے اور یہی سے معاشرے اور گھر میں بگاڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے دوستیاں رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں کینا بغس حسد اور دشمنیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور کبھی کبار مرتے دم تک انسان انہی روحانی بیماریوں کی کشتی پر اپنا سفر تیہ کرتا ہے اور کبھی کبار تو انسان انہی غلازت کے ڈھیر میں ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے جس طرح انسان بیماریوں کے ساتھ ایک صحت مند اور تندرست زندگی نہیں گزار سکتا ایک صحت مند اور تندرست زندگی گزارنے کے لیے اسے اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے بلکل اسی طرح ان روحانی بیماریوں کے ساتھ انسان ایک بہترین اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا اور بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اسے اپنا روحانی علاج کروانے کی ضرورت ہے اور اس روحانی علاج کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ میرے اندر یہ نقص اور روحانی بیماری موجود ہے کیونکہ جب تک انسان کو کسی بیماری کا علم نہ ہو انسان اس کے علاج کی طرف قدم نہیں بڑھاتا لہٰذا بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کا ایک اہم راز یہ ہے کہ انسان اپنے اندر سے پرفیکشن کی نگاہ ختم کرنے انسان اس بات کو تسلیم کر لے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اور مختلف امور میں انسان فوراً اپنی طرف رجوع کرے کہ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انسان بغیر کسی قباحت کے اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اپنی اصلاح کے لیے عملی اقدام کریں صرف اسی صورت میں ہی انسان اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے اور دنیا میں جو کامیاب افراد ہیں وہ جان بوجھ کر اور بہت توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص کسی پبلک فون سے فون ملاتا ہے اس شخص کے پاس ایک اور شخص کڑا ہوتا ہے اور غور سے اس کی باتیں سنتا ہے یہ شخص جو فون ملاتا ہے فون پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے یہ شخص کہتا ہے کہ میڈم کیا آپ کو گھر میں کام کرنے والی کی ضرورت ہے میں بہت اچھے طریقے سے آپ کے گھر کا کام اجام دوں وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں ہمارے ہاں پہلے سے ہی ایک شخص کام کرنے والا موجود ہے یہ شخص دوبارہ کہتا ہے میڈم وہ جس قیمت میں آپ کے گھر میں کام کرتا ہے میں اس سے آدھی قیمت میں آپ کے گھر میں کام کروں دوبارہ جواب آتا ہے کہ نہیں وہ شخص ہمارے ہاں بہت زبردست اور بہترین طریقے سے کام کرتا ہے یہ شخص کہتا ہے میڈم میں اس سے ایک درجہ بہتر کام کروں گا اور جب آپ کی صبح آنکھ کھولے گی تو آپ کا گھر گلو گلزار بن گیا ہوگا دوبارہ جواب ملتا ہے کہ نہیں ہم اسی کام کرنے والے پر راضی ہیں اور یہ شخص فون بن کر دیتا ہے یہ شخص جو اس کے پاس کڑا ہوتا ہے جب اس کا اخلاق دیکھتا ہے جب اس کی انداز گفتگو دیکھتا ہے تو اسے بہت پسند آتا ہے یہ کہتا ہے کہ تمہیں کام نہیں ملے میں تمہیں کام کی آفر دیتا ہوں تو سامنے والا شخص کہتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے یہ شخص دوبارہ کہتا ہے کہ جس سے تم کام کے لیے بات کر رہے تھے اس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا اس کے پاس کوئی اور کام کرنے والا تھا تو وہ شخص دوبارہ کہتا ہے کہ وہ کام کرنے والا میں ہی تھا دراصل میں اپنے کام کی کیفیت چیک کر رہا تھا کہ میں کام کیسا کرتا ہوں کیا میرے کام میں کوئی نقص اور خرابی ہے یا نہیں اگر کوئی نقص اور خرابی ہوتی تو مجھے یہاں سے پتا چل جاتا اور میں اپنی اصلاح کرتا تو حقیقت یہی ہے جو لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں جو لوگ دنیا میں خوبصورت اور بہترین زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر یہ صفت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے اوپر چیک انڈ بیلنس رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں وہ اپنے کردار کو وہ اپنے اخلاق کو وہ اپنے عامال کو چیک کرتے ہیں کہ کہیں پر کوئی خرابی تو نہیں اور اگر کوئی خرابی ہو تو وہ فوراں اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے ہیں بس اگر ہم اور آپ بھی ایک کامیاب زندگی چاہتے ہیں ایک خوبصورت اور بہترین زندگی چاہتے ہیں جس میں دوستیاں ہوں جس میں رشتہ داریاں ہوں جس میں محبتیں ہوں جس میں بھائی چارہ ہو جس میں خوشیاں ہوں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پرفیکشن کے نگاہ سے دیکھنا چھوڑ ہم ہر وقت یہ احتمال دیتے رہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بھی غلطی ہو تب دیکھئے کہ آپ کے دوستوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے آپ کی رشتہ داریاں بھی اچھی ہو جائیں گی آپ کی نسبت دوسروں کے دل میں محبت بھی بڑھ جائے گی آج کے لیے اتنا ہی اگلے ولوک تک اللہ حافظ موسیقی